بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامی سولوشن حضرت سیدنا ابو کلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رجب کے روزہ داروں کے لئے جنت میں ایک محل ہے رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کو سو برس کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اور وہ رجب کی ستائیسوی شب ہے جو اس میں بارہ رکت اس طرح پڑھے کہ ہر رکت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سی ایک سورت اور ہر دو رکت پر اتحیاتو پڑھے اور بارہ پوری ہونے پر سلام پھیرے اس کے بعد سو بار یہ پڑھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سو بار استغفار پڑھے سو بار دروش شریف پڑھے اور اپنی دنیا اور آخرت سے جس چیز کی چاہے دعا مانگے اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی سب دعائیں قبول فرمائے سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لئے ہو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ستائیس رجب کو مجھے نبوت عطا ہوئی جو اس دن کا روزہ رکھے اور افتار کے بعد دعا کرے دس برس کے گناہوں کا کفارہ ہو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجب میں ایک دن اور رات ہے جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے سو سال کے روزے رکھے اور یہ رجب کی ستائیس تاریخ ہے اسی دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے مبوت فرمایا مبوس فرمایا ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پساندہ ہی ہوگی زیادہ زیادہ ویوز اور لائکس کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اس ویڈیو کو تاکہ یہ میرے اور آپ کے لئے صدقہ جاریہ بن جائے اور اگر آپ مارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ